موسیقی میں نے پوچھا ہے کہ کسی کے تعلق سے سسٹر کوئی بات کر رہے ہو جیسے کہہ رہے ہو کہ لوگ آج کل بہت ایسے دکھلاوا کرتے ہیں کسی بھی چیز میں اور جو ہے بہت پیسہ اڑاتے ہیں یا کسی کا ایسے بھی عمومی تذکیرہ کر رہے ہو لیکن ایک شخص ذہن میں ہو اور اس شخص کا ذکر نہ کیا جائے صرف ذہن میں وہ موجود ہے اور عمومی بات کی جا رہی ہے تو کیا ایسی صورت میں جو غیبت کہلائے گی نہیں دیکھئے غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ذکر کا اخا کا بمائکرا اپنے بھائی یا بہن کا تذکرہ آپ ایسی چیز کے ساتھ کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اور وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ صفت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو ناپسند کرتا ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تحومت ہے جیسا کی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے تو جب آپ اپنے کسی بھائی یا بہن کا ذکر کریں جب آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا اس کا نام نہیں لیا تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کئی دفعہ سماج کے اندر یا لوگوں کے اندر پائی جانے والی کسی برائی کا پر تنبیح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسلوب اختیار کرتے تھے کہتے تھے ما بالو اقوامین یفعلون اکدہ وکدہ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا اسلوب ہے آپ نے سامنے والے کا نام نہیں لیا اس کی فضیحت نہیں کی اس کو زلیل اور رسوہ نہیں کیا اور آپ کا جو میسیج تھا وہ میسیج بھی پہنچ گیا اس آدمی کو بھی میسیج پہنچ گیا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی میسیج پہنچ گیا کہ یہ کوئی غلط بات ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور پہلے اسٹیپ میں آدمی کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کسی برائی پر نقیل کرنے کا یہ بہت اچھا اسلوب ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے اس کا نام لے کر کے اس برائی کا ذکر کیا تو اس سے اور خرابی ہو سکتی ہے تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ آدمی ایک جنرل بات کرے عمومی بات کرے تاکہ وہ چیز سب کے لیے ہو کیونکہ وہ بات غلط ہے اور اس سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جنرل بات کرنا تاکہ میں سے سارے لوگوں تک پہنچ جائے جو ہمارا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو گیا ہم نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تو یہ غیبت نہیں ہے